بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی ہمارے پاس شگر ہے ہم نے اس کو شامل کر دی اس میں اب اس کو کھوڑی سی دہ میکس کرتے چینی اچھی طرح اس میں میکس ہو جائے اب ہمارے پاس یہ ایک پیالی ہے اس کے اندر ہم کم سے کمانا تین چمچنا وانیلا کسٹڈ پوڑر کے ڈال دے گے یہ ہم نے تین چمچنا وانیلا کسٹڈ لے کے اس کو ہم نے دود میں اس کو اس طرح ملا لیا اب ہمارا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور چمچنا ہلاتے جائیں اس کو کم سے کم پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ اچھی طرح گاڑا ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے پر ہمارے بلکل یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اس طرح ہی ہم کو رکھنا پاس ہم چولا بند کر دیتے اس کو کم سے کم پانچ سے دس منٹ ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد ملتے یہ ہمارے دس منٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل ٹھنڈا ہو گیا اب ہم اسی طرح کی ٹرے لے اس میں آنا ہم اس کو ڈال دیتے کسٹڈ کو ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اب اس طرح گیا ہم اس کو سب میں پھیلا دیں گے ٹھنڈا ٹھنڈا پھل گیا اب ہم اس کے اوپر ٹھوڑے سے ہمارے پر یہ مینگو ہے مینگو کو ہم نے اس طرح کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح گیا اب ہم اس کو اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو چاروں طرف لگا دیں گے ہم نے ہمارے سارے مینگو لگا لیا اب ہم نے جیلی ہے اس طرح کا ہم نے کٹ لیا جیلی کو دیکھیں اس طرح کی ریڈ جیلی لگا ہے مرضی آپ لوگوں کی جیسی بھی لگا ہے اور یہ اس طرح کیا ہم نے اس کو جیلی کو اس طرح کٹ لیا دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح لگا لیا یہ ہم نے ہماری جیلی لگا لی اور یہ مینگو ہم نے اس طرح اس میں مینگو لگا لیا اب باقی جو ہمارے پاس جیلی جو بچی تھی اس کو ہم نے بلکل اس طرح بارک بارک کٹ کے اس طرح ہم لگا لیں تاکہ ہماری سویس ڈش ہے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے ماشاءاللہ خانے میں بھی بہت مزے کی ہے یہ بہت ریسی پی ہے اب مینگو کا سیزن ہے آپ لوگ بھی اس طرح بنائیں یہ سارے ہم نے لگا دی اب ہمارے پاس کریم ہے اب کریم کو نا اب ہم اس میں کریم لگاتے ہیں یہ چار چمچ ہم نے کریم کو لیے اور ہم نے اس کو چمچ سے میکس کر لیا اب ہم اس کو کریم کو اس طرح ڈال دیں یہ دیکھیں کیونکہ مینگو کریمی کسٹر ہے تو کریم کا ہونا لازمی ہے اس میں یہ ہمارا کریمی فروٹ مینگو کسٹر بلکل تیار ہے بہت مزے کی ریسی پی ہے بہت آسان ریسی پی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی افضو حمال میں رکھیں آمین سما آمین